یا حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمت الباقیت على آدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقال امیر المؤمنین اور امیر المتقین علی بن ابی طالب علیہم السلام انظروا انظروا إلى أهل بیت نبیكم فالزموا سمتهم واتبعوا اثرهم فلن یخرجوكم من هدا ولن یعیدوكم فی ردا فإن لبدو فالبدو وإن حضو فانحضو ولا تسبقوهم فتضلو وَلَا تَتَعْخَرُوا أَنْهُمْ فَتَحْلِقُوا صلوات ویجِ محمد وآل محمد روزانہ حضرات کی خدمت میں مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کہ خطبات میں سے جو نحج البلاغہ میں موجود ہیں ستاسی نمبر کے خطبے کے کچھ جملے پیش کرتا ہوں جس میں مولا نے اہلِ بیت علیہ السلام یہ عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم ہن سے اور آپ سے ان کے غلاموں اور کانیزوں سے خصوصیت کے ساتھ سارے عالم اسلام سے اور سارے عالم انسانیت سے حمومیت کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے کہ اپنے نبی کے اہلِ بیت پر نظر رکھو جو زندگی کا رخ وہ اپنائیں وہی زندگی کا رخ تم اپنا لو کسی اور کو اپنی زندگی کا آئیڈیل مد بناو اہلِ بیت کو زندگی کا آئیڈیل بناو اور جدر ان کا رخ ہو ادھر تمہارا رخ ہونا چاہیے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کو اپنے لئے ضروری قرار دے لو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو اس لئے کہ صرف اہلِ بیت پیغمبر وہ ہیں کہ جو نہ کبھی تمہیں کسی ہدایت سے دور کریں گے اور باہر نکالیں گے اور نہ کبھی اس کی گمراہی میں داخل کریں گے لہٰذا ان کی مکمل طور پر پیروی کرو ان کی صیرت کو دیکھو اس پر چلنے کی کوشش کرو جب وہ اٹھ کڑے ہوں تو اٹھ کڑے ہو جب وہ بیٹھ جائیں تو بیٹھ رہو دیکھو کسی بھی معاولے میں ان سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گمراہ ہوگے اور کہیں بھی ان سے پیچھے نہ رہ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے عزیزان محترم جو بھی تذکرے تھے وہ کیے جا چکے اس زمن میں آج شب آشور ہے حسین پر گریے کی شب ہے ان مظلوموں کی ازاداری کی شب ہے ان کو یاد کر کے رونے کی شب ہے اور انہوں نے ایک شب جس خدا کو یاد کرنے کے لیے محلت لی تھی اس کی عبادت کی شب ہے ازاداران امام مظلوم تھوڑی دیر حسین کے تذکرے کے سہارے اور آج کی شب کی محلت میرے مولا نے کیوں لی اس کے سہارے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ان کی تنہائی دشمنوں کی کسرت اور دوستوں کی کمی اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی تھی کیا سبب تھا یہ ارز کر کے اپنے جوانوں کی خدمت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کوشش کروں گا دو باتیں آپ کی خدمت میں آج کی شب کی مناسبت سے کہہ سکوں پہلی بات ہم آپ سب بے چین ہوتے ہیں اس بات پر کہ کتنے تھوڑے سے ساتھی مولا کے ساتھ ہیں اور کتنا بڑا لشکر ان کے مقابلے میں ہیں لیکن اگر پوری تاریخ میں نظر ڈالے تو اہل بیت علیہ السلام کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کو مانا جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حق کو پہچانا جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دیا جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کی جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے لئے قربانیاں دیں بڑی تعداد ان سے الگ رہی بڑی تعداد نے انہیں چھوڑا بڑی تعداد نے ان کے ان کو تکلیفیں پہنچائیں بڑی تعداد ان سے فاصلے پہ رہی تو کبھی کبھی ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن سے بہتر اللہ نے اس کائنات میں کسی کو بنایا نہیں جن سے عالی مخلوق کوئی نہیں جن کی زندگی کمالات سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے کبھی کسی کو ستایا نہیں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا جنہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہمیشہ دکھے ہوئے دل والے انسانوں کے دلوں پہ مرہم رکھا تو آخر وہ اہل بیت کہ جب سے سب سے بہتر تھے سب سے باکمال تھے سارے انسانی صفات ان میں بھرپور طریقے پہ موجود تھے اس کے باوجود اکثریت نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا تاریخ اس سچائی کو آپ کے سامنے رکھتی ہے کل سے آج تک کہ اکثریت نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا میرے عزیزوں اگر آپ اس کیوں کا جواب دھوننا شروع کریں تو جو صاحبانِ فکر گزرے ہیں جو اہلِ علم گزرے ہیں جو تاریخدان گزرے ہیں جو معاشروں کے ماہر گزرے ہیں سوسائیٹی کے نفسیات جاننے والے گزرے ہیں انہوں نے اسباب بتائے ہیں اور لکھے ہیں کہ اکثریت نے اہلِ بیت علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا اور اکثریت سے کی ان سے دشمنی کی وجہ کیا رہی ایک بالکل سامنے کی وجہ جو بار بار سامنے آئی ہے ان سے دشمنی کا سبب خود کربلا میں بھی جب سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کے سامنے آکے بار بار گفتگو کی ہے اور ہدایت پلانے کی کوشش کی ہے اور اس میں خطبے دیئے ہیں ان میں امام نے جب ان سے یہ سوالات کیے تھے کہ ہم میں نے دینِ خدا میں کوئی تبدیلی کی ہو تو بتاؤ تم میں سے کسی کوئی حق مارا ہو تو بتاؤ تم میں سے کسی پہ ظلم کیا ہو تو بتاؤ وہ خطبہ موجود ہے تو پھر آخر تم مجھے کیوں میری جان کے دشمن ہو اور کیوں مجھے مار دینا چاہتے ہو اور کیوں میرے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہو تو ادھر سے آواز آئی تھی بغزن لِعبیق آپ کے بابا علی مرتضی کی دشمنی جو ہمالے دلوں میں ہے اس کا بدلہ ہم آپ سے چکانا چاہتے ہیں بلانہ چکانا تو ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں علی اور آلِ علی کی دشمنی بیٹھی ہوئی تھی اور کیوں بیٹھی تھی اس لیے کہ آغازِ اسلام سے لے کر مکہ سے لے کے مدینہ کے آخری زندگی تک پیغمبر کی اور بعدِ وفادِ پیغمبر بھی مسلسل دشمنانِ دین علی کے ہاتھوں مارے جاتے رہے ان کی نسلیں دشمن ہوئیں اور اس دشمنی کو انہوں نے پھیلایا دوسروں تک بغز کو کینے کو لیکن میں آپ سے سوچنے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچیں کہ کیا جتنے لوگوں نے اہلِ بیت کو چھوڑا ہے کیا سب کی یہی وجہ ہے کہ ان کے باپ دادا مارے گئے ان کے ہاتھوں اس لیے دشمن ہو گئے تو یہ وجہ نہیں ہے تاریخ نے اور وجہ لکھی کہ ایک وجہ اور ہے ان سے مخالفت اور ان کی دشمنی کی اور وہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ ان کے جو مقابلے میں لوگ تھے ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جو حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور حکومت پر قبضے کے لیے انہوں نے اہلِ بیت سے دوری اختیار کی ان پر ظلم کیا ان پر ستم کیا اور ان کو ستایا اور بڑا حصہ ان لوگوں کا ہے لیکن میں پھر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ اہلِ بیت سے دور ہوئے کیا ان سب کی دوری کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہنوں میں حکومت اور اقتدار پر قبضے کا خیال تھا اور ہے تو پھر کہنا پڑے گا کہ نہیں سب کی دوری کی وجہ نہیں چاہے وہ ماویہ کے ساتھی ہوں چاہے یزید کے ساتھی ہوں چاہے بات کی نسلوں کے ساتھی ہوں چاہے پہلی نسلوں کے ساتھی ہوں سب حکومت کی لالچ میں اہلِ بیت کے مقابلے میں نہیں گئے سب کے ذہنوں میں حکومت کا تصور ہی نہیں تھا تو کچھ لوگ کینے کی وجہ سے الگ ہوئے کچھ حکومت کی لالت کی وجہ سے الگ ہوئے ایک تیسری وجہ محمد و آلِ محمد علیہ السلام اور اہلِ بیتِ طاہرین علیہ السلام سے دشمنی کی یہ بھی بتائی جاتی ہے اور ہے کہ بہت سے لوگ ان سے دور ہوئے حسد میں تاریخ میں آپ نظر ڈالیں گے تو ان سے حسد کا شکار جب ڈھونڈیں گے تو ان میں ایک بڑی تعداد ان کے ملے گی جنہوں نے انہی کے در سے قصب علم کیا تھا انہی کے در سے قصب علم کر کے علم سیکھ کے انہی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور حسد کا شکار ہوئے لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں حسد کل بھی تھا آج بھی ہے لیکن حسد کون کس سے کرتا ہے حسد جس سے کیا جاتا ہے اور جو کرتا ہے اس میں فاصلہ یہ ہوتا ہے کہ حسد جس سے کیا جا رہا ہے اس کے پاس کوئی نعمت بہت بڑی ہے اور جو کر رہا ہے اس کے پاس وہ نعمت ہے اگر اسے کم لگ رہی ہے تو ہمیشہ حسد ایک عالم سے ایک پروفیسر سے اس کے علم پر جو حسد کرے گا وہ حسد کوئی پیسے والا نہیں کرے گا یہاں اس کا کوئی مقابلہ ہی اس سے نہیں ہے حسد وہاں ہوتا ہے جہاں مقابلہ ہو کچھ نہ کچھ ہو یعنی میں تفصیل میں جائے بغیرہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسد کرنے کے لیے بھی کچھ ہونا پڑتا ہے عالم سے حسد کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ علم ہوگا تب ہی حسد پیدا ہوگا دولت مند سے حسد کرنا ہے تو دولت ہوگی تب حسد پیدا ہوگا طاقتور سے حسد کرنا ہے تو کچھ طاقت اس کے پاس بھی ہوگی تب حسد ہوگا تو حسد کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے یہ کمالات کی اس منزل پہ تھے کہ دنیا ان کے مقابلے میں اوقات کیا رکھتی ہے کہ ساری دنیا ان سے حسد کرے ان کے سامنے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے سورت کی مقابلے میں جو ذرہ ہوتا ہے ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے تو دشمنی میں کچھ ایسے ہیں جو حسد کی وجہ سے الگ ہوئے حسد کی وجہ سے فاصلے پہ گئے مگر سب کی دشمنی کا سبب نہیں پھر اتنی بڑی تعداد کیوں ان سے دور ہوئی میں اپنے جوانوں سے ازاداروں سے جو محبت محمد اور آل محمد علیہ السلام ان کو کھیچ کے لے آئی ہے جو ہر فرشیازہ پہ بیٹھے ہیں جو راستوں میں جلوس نکال لئے ہیں جو ماتم کر رہے ہیں جو نوحے پڑھ رہے ہیں جو گریہ کر رہے ہیں جو ہر طرح سے اپنے مولا کو یاد کر رہے ہیں اور ہر طرح سے اپنی بیچہنی اور کرب اور غم کا اظہار کر رہے ہیں اور فطرت ہماری اندر سے ہمیں بیچین کر رہی ہے حسین پہ گریہ کے لیے ماتم کے لیے میرے عزیزوں میں اپنے انعزاداران امام مظلوم سے اپنے بیٹوں سے اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اکثریت کو اپنی طرف کیسے کھینچ کے لے گئے دشمنان اہل بیت کچھ حکومت کی وجہ سے گئے میں پھر دور آ رہا ہوں کچھ اقتدار کے لیے حکومت کے لیے گئے کچھ بغض میں گئے کچھ حسد میں گئے مگر جتنے گئے ہیں سب کی وجہ یہ نہیں ہے تو پھر کون سا وہ حربہ تھا کون سا وہ اسلحہ تھا کون سا وہ کون سی وہ چال تھی کہ جس کے ذریعے اکثریت کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا گیا میں بغیر تفصیل کے کہنا چاہوں گا مجلسیں آپ سنتے رہتے ہیں مسائل آپ کے سامنے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں ایک طرف اہل بیت تھے ایک طرف وہ جو ان کے مقابلے میں ہیں اہل بیت کا مزاج کیا ہے جب ظاہری حکومت مولا کائنات ابی المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئی تو آپ نے جو خدبے دیئے ہیں ان میں سے ایسا کا جملہ جو مجلسوں میں ہم سنتے رہتے ہیں اور ہم سب کو وہ ارشاد پتا ہے کہ میں جو کچھ ناحق کہیں سے چھینا گیا ہے اسے حقدار کو واپس دلاؤں گا چاہے چیوٹی کے موں میں جتا چھوٹا سے دانے کا چھلکا ہوتا ہے اتنا بھی ہوگا یہ وہ تھے جن کے گھروں سے ساری ساری رات تکبیروں کی صدایں آتی تھی یہ وہ تھے جن کے گھروں سے تلاوت قرآن کی صدایں آتی تھی یہ وہ تھے جن کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا یہ وہ تھے جو غریبوں اور مسکینوں کی پناہ گا تھے تو یہ وہ تھے جو پوری طرح سے خود اللہ کے دین کا نمونہ تھے کوئی فریضہ کبھی ان سے نہیں چھوٹا کوئی کار خیر ان سے کبھی نہیں چھوٹا کوئی اللہ کے باغار کی نافرمانی ان سے کبھی نہیں ہوئی لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کون تھے مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں شراب پینے والے ناجگانے کی محفلیں جمانے والے جوا کھیلنے والے دین کا مزاق پڑھانے والے نماز کی تفریع بنانے والے ابھی آپ نے اگر مجلس سنی ہوگی جو مجلسیں ہو رہی ہیں انہی میں سے کسی میں کسی خطیب نے تذکرہ کیا تھا کہ شراب کے نشے میں آکے بنی امیہ کا گورنر محراب میں کھڑے ہو کے نماز صبح چار رکعت پڑھا کے پھر اور کہتا ہے کہ اور موڈ ہو تو کہو اور پڑھا دیں تو ایک طرف ایسے تھے جو پکے پوری طرح سے بے دین تھے جہانا واجبات کی کوئی حیثیت تھی جہانا اللہ کی طرف سے جو کچھ حرام ہوا ہے اس کی طرف کوئی توجہ تھی اور ایک طرف اہل بیت تھے جو خود بھی پوری طرح سے دین خدا پر آمل تھے اور جو ان کی طرف آ رہا تھا اسے فلسلمان فارسی بنا کے دکھلا رہے تھے اب اوزر غفاری بنا کے دکھلا رہے تھے یعنی دین کے پابند تیار کر رہے تھے اب بنی امیہ نے بنی عباس نے کیا سمجھایا کہ ادھر جاؤ گے تو تمہیں پابند دین پڑھنا پڑے گا ادھر جاؤ گے تو تمہیں نمازیں پڑھنا پڑیں گی ادھر جاؤ گے تو تمہیں روزے رکھنا پڑیں گے ادھر جاؤ گے تو تمہیں تیار کرنا پڑے گی ادھر جاؤ گے تو اچھا اخلاق اپنانا پڑے گا ادھر جاؤ گے تو بزرگوں کا احترام کرنا پڑے گا ادھر آو گے تو ہم سے کھلی چھوٹ ملے گی ہم خود شراب پیتے ہیں تم کو شراب پینے سے کہاں روکیں گے ہم خود جوے کھیلنے ہیں تمہیں جوہ کھیلنے سے کہاں روکیں گے ہم خود نماز کا مزاق پڑا رہے ہیں تمہیں نمازی بنانے کی کوشش کہاں کریں گے ہم خود پابندی دین نہیں کر رہے ہیں تو تمہیں پابند دین نہیں بنائیں گے تو سب سے بڑا اسلحہ دشمنان دین نے اہل بیت کے خلاف کیا استعمال کیا ادھر جاؤ گے تو بے دینی کی آزادی ملے گی ادھر جاؤ گے تو دینداری کی راہ پہ آنا پڑے گا بس اکثریت اسی بنیاد پر گئی کہ ادھر دین کی پابندیاں نہ کی تو قبول نہیں کیا جائے گا اور ادھر چاہے جتنی آزادی اختیار کل لو مذہب کو چھوڑ بیٹھو کسی طرح کی کوئی زندگی میں دشواری ان کی طرف سے پیدا ہونے والی نہیں بس میرے عزیزوں میں اس وقت اپنے جوانوں سے خاص کر کے ہی کہنا چاہتا ہوں دو لشکر ہیں دو کردار ہیں دو کیریکٹر ہیں جسے خود سید الشہدہ نے قدم قدم پہ بیان کیا جب ولید نے یزید کے حکم کے آنے کے بعد مدینہ منورہ میں سید الشہدہ کو بلوایا تھا بیعت لینے کے لیے اور بیعت کا پیغام رکھا تھا تو مولا نے اس کا جو جواب دیا ہے اس جواب کے لفظوں پہ غور کر لیجئے مولا نے فرمایا مولا نے فرمایا اِنَّا نَحْنُوا اَحْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرَّسَالَةِ وَمُقْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَنْزِلَ الرَّحْمَةِ ہم ہم رسالت کی کانے ہیں ہم وہ ہیں کہ جہاں ملائکہ کی آمد ورہ پر رہتی ہے ہم وہ ہیں جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اپنا تعرف کرا کے فرمایا وَيَزِيدُ فَاسِقُمْ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مُولِنُ بِالْفِسْقِ ہم کیسے ہیں پہچانو اور یزید کیسا ہے یزید کو جو خود امام نے اپنی زبان سے پہچنوایا ہے ایک شخص کو نہیں ایک کردار کو پہچنوایا امام نے کہا وَيَزِيدُ فَاسِقٌ یزید کی پہلی صفت حسین نے کیا بتائی پہلی برائی کیا بتائی فَاسِقٌ یزید فاسق ہے فاسق کا مطلب ہے احکام خدا کی مخالفت کرنے والا احکام خدا کی پابندی نہ کرنے والا بے جھجک گناہ کی راہ پر چلنے والا واجبات کو چھوڑنے والا حرام کاموں کو انجام دینے والا نمازوں کو قضا کرنے والا روزوں کو چھوڑنے والا زکاة واجب ہونے کے باوجود نہ نکالنے والا جھوٹ بولنے والا غیبتیں کرنے والا مومنوں کی توہین کرنے والا ظلم کرنے والا اس لفظ فاسق کے سامنے لفظ عادل ہے ہمارے دماغ یہ سوتے ہیں کہ عادل تو خالی ہمارے مولانا کو ہونا چاہیے مگر نہیں حسین کی الفاظ بھی ہم سے کہہ رہے ہیں اور مذہب بھی ہم سے کہہ رہا ہے حسین کہہ رہے تھے یزید فاسق ہے تو حسین یہ کہہ رہے تھے پھر ہر حسینی کو عادل ہونا چاہیے حسینی کو عادل ہونا چاہیے عادل کا مطلب صرف انصاف والا نہیں ہے وہ اردو میں ترجمہ ہوتا ہے لفظ فاسق کے مقابلے میں لفظ عادل ہے فاسق یعنی دین کے احکام کی پابندی نہ کرنے والا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور بہت مشکل کام ہے زندگی میں مگر میں پھر جملہ کہوں گا مذہب صرف پیش نماز کو مذہب صرف گواہی دینے والے کو مذہب صرف قاضی جو جج بیٹھا اس کو عادل نہیں دیکھنا چاہتا مذہب چاہتا ہے ہر اہل بیت کا مانے والا عادل ہو واجبات اور محرمات پہ نگاہ رکھے زندگی بسر کریں دھونڈے کہ واجد چھوٹا ہے تو ادا ہو دھونڈے کہ کوئی حرام ہو رہا ہے تو اس سے آپ نے آپ کو بچایا جائے پہلا فقرہ پہلا لفظ کہا یزید کے لئے فاسقن فاسق ہے میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کروں گا مفہومہ آپ سمجھیں عدالت کے مقابل مہادل اور فاسق آمنے سامنے اس کے بعد دوسرا ہے اب گناہوں میں فاسق کہہ کے سب آ گیا مگر تین بڑے گناہوں کا ذکر کیا فاسقن شارب الخمر شراب پیتا ہے یزیدی کردار گناہوں میں بھی شراب کا خصوصیہ سے تذکرہ کیا یزیدی کردار قاتل النفس المحرمہ اللہ نے جس زندگی کو عزت دی ہے محترم قرار دیا ہے اور اس کے مارنے کو حرام قرار دیا ہے قاتل ہے یزید ان بے گناہوں کا قاتل ہے اس کے بعد تیسرا جملہ میں پھر اپنے جوانوں کو خاص کر کے متوجہ کرنا چاہوں گا ایک ہے انسان سے گناہ کا ہو جانا ہم لاکھ کوشش کریں کہیں نہ کہیں انسان گناہوں کا مرتقب ہوتا ہے کوششوں کے باوجود اور اسی جگہ کے لئے شفاعتِ محمد و آل محمد علیہ السلام لیکن ایک ہوتا ہے گناہ کر کے اسے چھپانا اور مذہب یہی کہتا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ صاحب میں منافق نہیں ہوں میرا اندر منافقت نہیں ہے میں نماز نہیں پڑتا تو کھل کر کہتا ہوں میں نماز نہیں پڑتا نہ میں نجیس پاک کا خیال نہیں کرتا میں چھپاتا نہیں منافقت نہ یہ اس کی اجازت مذہب میں نہیں ہے مذہب کہتا گناہ نہ کرو پہلی بات اور دوسری بات اگر کر لو تو اسے لوگوں کے سامنے نہ لاؤ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یزید کی صفت اسے قرار دے رہے محمد فرمایا ایک تو وہ فاسق ہے وَمُعْلِنُنْ بِالْفِسْقِ اور پھر گناہ کرتا ہے خُلَّمْ خُلَّا گناہ کرنا ایک جرم ہے اور اس کے بعد اس کو دوسروں کے سامنے انجام دینا یا اس کا تذکرہ کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے اس لئے کہ جب آدمی خود گناہ کرے گا تو ایک مجرم بنا لیکن جب دوسروں کے سامنے ذکر کرے گا دوسروں کے سامنے خُلَّمْ خُلَّا بات کرے گا تو پھر اس نے دوسرے کو بھی راہ دکھائی گناہ کی یہ یزید کی صفت بتائی ہے وَمُعْلِنُنْ بِالْفِسْقِ وہ خُلَّمْ خُلَّا گناہ کرتا ہے اور ان کا اعلان بھی کرتا ہے امام نے دو کیریکٹر پیش کیے ایک طرف حسینی کردار اور ایک طرف یزیدی کردار اور اس کے بعد پھر ایک تاریخی جملہ فرمایا مِسْلِي لَا يُبَائِعُوْ مِسْلَحْ میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا سنتے رہے آپ لیکن نئی نسل کے لیے میں پھر اس جملے کی حقیقت کو ارز کرنا چاہتا ہوں امام کہہ سکتے تھے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گے امام کہہ سکتے تھے علی کا بیٹا ابن ماویہ کی بیعت نہیں کرے گا امام کہہ سکتے تھے امام وقت حاکم وقت کی بیعت نہیں کرے گا لیکن امام نے ان میں سے کوئی جملہ نہیں کہا امام نے کہا مِسْلِي میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یہ حسین کا وہ جملہ ہے جو ماضی کا فیصلہ بھی کر رہا ہے اور مستقبل کا بھی حسین سے پہلے کے زمانے کا بھی اور حسین کے بعد والے آنے زمانے کا بھی آپ یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو وہ کربلا کے بیابان میں تو نہیں تھے نواز سے رسول تھے امت ان کو جانتی تھی خوف تھا اسی لئے رات کی تاریکی میں انہیں بلایا گیا تھا بیعت کے لئے دن کے روشنیم نہیں بلایا گیا کہ مدینہ اٹھ کھڑا ہوگا ان کے ساتھ ان کا پورا کنبہ تھا مدینہ کے لوگ تھے جو انتے تھے تنہائی نہیں تھی مگر اس عالم میں بھی جس یزید نے حسین سے مطالبہ کیا بیعت کیا بیعت کا اس یزید نے حسین کے اس قیدی بیٹے سے جو اکیلا تھا جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا بہتر بھی نہیں تھے جو قیدی تھا جو اکیلا تھا جو دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا تھا حسین کے اس قیدی بیٹے سے یزید نے مطالبہ بیعت کیوں نہیں کیا جس نے حسین سے کہا بیعت کرو وہ حسین کے بیٹے سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہا ہے اور اس کے بعد تاریخ الظلم آگے پڑھیں بے حساب ظلم ہوئے عمہ پر لیکن کسی بھی ظالم حاکم نے اپنے دور کے کسی امام سے یہ نہیں کہا کہ میری بیعت کرو سوچا آپ نے یہ حسین کے لہجے کا اعلان تھا کہ اگلی نسلوں میں ہمت نہیں ہوئی کسی کی کہ میری بیعت کرو اور حسین نے اپنے بعد آنے والے زمانے اور مستقبل ہی کا فیصلہ نہیں کیا ہے اگر آپ ذرا سے غور کریں میں بہت سراحت سے نہیں کہوں گا بات حسین نے اپنے سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اس کی بات بھی کہہ دی اس کی بات بھی کہہ دی ہے تین زمانے ہوتے ہیں ایک حال جس میں آپ پریزنٹ ایک ماضی پاسٹ اور ایک آنے والا زمانہ مستقبل فیوچر امام کا جملہ تینوں زمانوں کا فیصلہ کر رہا ہے حسین اگر یہ کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا حسین اگر یہ کہتے علی کا بیٹا ماویہ کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا تو یہ ایک انسان کی طرف سے فیصلہ ہوتا لیکن جب حسین نے کہہ دیا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو مستقبل بھی فیصلہ بھی کر دیا کہ دیکھنا جو میرے جیسے آتے رہیں گے یزید جیسے کبھی ان سے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہ آئندہ آپ کسی کو جرت ہوگی اور یہیں سے یہ بھی بتا دیا کہ جب میرا جیسا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو پھر کرداروں کو ملاتے رہو جدھر جدھر حسینی کردار دکھائی دے گا وہ کبھی یزیدی کردار کے آگے سرنویں جکائے گا بیعت نہیں کرے کہ داستانیں گڑھی جائیں تو گڑھی جائیں مگر تاریخی حقائق ہیں جو آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اس سے آدھا سراحت سے نہیں کہا جا سکتا تاریخوں میں جو کچھ لکھا ہے حسین نے اس جملے کی تردید کر دی نہ ماضی میں میرے جیسے کا سر کبھی یزید جیسوں کے سامنے جھکے گا جھکا نہ اب جھکا ہے نہ آگے جھکے گا بے اس سے آدھا آپ کا وقت نہیں لوں گا میرے عزیزوں میں ان آپ سے ازاداروں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حسین نے حسینی کردار کو پیش کر دیا ہے حسینی کردار یعنی جو حسین کی خشبو جس کے وجود سے آئے حسین کے نور کی روشنی جستے دل و دماغ کو منور کرے جو دین کی راہ پجلے جو پابند دین ہو کے زندگی بسر کرے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے جو پہلے مرحلے میں واجبات کو پوری طاقت لگا کے انجام دینے کی کوشش کرے لبوں پر لبیک یا حسین کی کہ کلمات آنا ہمیں خبر دے رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم پہچان چکے ہیں کہ حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اب ہم لبیک یا حسین کہہ کے اپنے مولا کو بتا رہے ہیں کہ جس کردار کو وجود میں لانے کے لیے آپ نے کربلا کی قربانیاں دی تھی وہ کردار ہم اس زبانے میں اپنے اندر پیدا کر کے دکھائیں گے ابو سمامہ ہی نے اول وقت نماز نہیں پڑھی مولا لبیک یا حسین ہم بھی اول وقت نماز پڑھیں گے مولا زینب کبرہ نے اگر سر سے چادر چھنجانے دی تاکہ دین کی آبرو اور عزت باقی رہے تو ہم اپنی جان پہ کھیل کے اپنے خواہشات نصب قابو کر کے دین کیوں بچائیں گے دین کی حفاظت کریں گے اور پابند دین بنیں گے آج شبِ آشور ہے عزیزو شبِ آشور کون سی رات ہے روایت کہتی ہے کہ نو محرم کی شام کا سورج ڈھل رہا تھا سورج ڈھل رہا تھا اور ہمارا رعب کا آقا تھکے ماندے بھوکے پیاسے حسین خیمے کے دروازے پر ذلفقار کو زمین میں رکھ کے اس کے سہارے زمین پہ بیٹھ کے تشریف فرما ہوئے تھک کے اور ذرا سے غنودگی تاریح ہو گئی ذرا سے آنکھ لگ گئی بہن جس نے حالات سب محسوس کر لیے تھے جسے بچپن سا خبر تھی کہ میرے بھائیہ پہ کیا گزرنے والی والی جسے معلوم تھا میرے بھائیہ کے گلے پہ خنجر چلے گا میرے بازموں میں رسن بنی تھی اب وہ بہن نو محرم کی شام آتے آتے دیکھ رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت بہت نزدیک آنے والا ہے لہذا بہن کی نگاہیں ہر لمحے بھائیہ پہ بیٹھ گئے نرے خیمہ پہ بیٹھ گئے تک کہ ظلفقار کا سہارہ لے میرے مولا کی بیمسی اور بیمسی کو محسوس کرو تھک گئے بیٹھ گئے بھوک اور پیاس تو ہی ہے تھکن بھی اتنی ہے تلوار کا سہارہ لے گنود گی تاری ہوئی کہ ایک مرتبہ آنکھ کھلی اور مولا کے زبان پہ فقر آئے اِنَّا لِلَّه وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ بس بہن تو نگران تھی کانوں میں جا آباس پڑی تو دوڑتی ہوئی آئی ارے میرے بھائیہ خیر ہو یہ جملے تمہاری زبان پہ کیو آئے کہ میں ابھی ذرا سے میری آنکھ لگ گئی تھی تو خواب منا رسول اللہ اور انہوں نے آکے کہا میرے لال بس اب بہت مسئیبتیں اٹھا چکا بہت جلد میرے پاس آنے والا ہے تاجر کمال اللہ زینب ابھی اس صدمے کو محسوس کر کے تڑپ ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ چند لمحے گدرے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہو گئی لشکر کے اسلحوں کے ٹکرانے کی کھنکھنہ ہٹ آنا شروع ہو گئی پھر ایک مرتبہ دور کے بی بی بھائیہ تک آئیں بازو پکڑا بھائیہ سنو یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں ایسا لگ را جیسے لشکر زجین نے حملہ کر دیا ہے حسین نے کہا میرے شیر کو میرے شیر کو بلاؤ اب الفلی لباس آئے کہا بھائیہ دیکھو کیا معاملہ ہے یہ آوازیں کیسی ہیں اب الفلی لباس گئے لشکر یزید جو خیام حسینی کی طرح بڑھ تھا اس کے سامنے پہنچے سیلاب کو روکا اور آواز دی رکو لشکر رک گیا آواز دی کیوں آ رہے ہو ابن سعید نے جواب میں پیغام دیا کہ ابن زیاد کا حکم آیا ہے یا حسین بیعت کریں یا ان کا سر کاٹ کے بھیٹ دو اب حسین سے جا کے کہو یا یزید کی بیعت کریں یا ہم لڑیں گے اسی برد جنگ کریں گے اور ان کا سر کاٹیں گے اب الفضل واپس آئے مولا کی خدمت میں سر جھکائے ہوئے کتنا ضبط درکار ہے جو ظالم یہ کہے کہ ہم حسین کا سر کاٹیں گے اور اب باس اس پہ تلوال میں اٹھا لے مگر یہ مطی ہیں اپنے امام کے جب تک امام نہیں کہے گا لاکھ دل بے چین کرے یہ جذبات کے قابو میں آکے امام کی مخالفت نہیں کریں گے ازادارو میں تم سے یہیں پہ اسی بے چینی کے سہارے کہنا چاہتا ہوں ازاداری میں ہمیشہ جذبات پہ قابو رکھو اطاعت پرونگار اطاعت نبی اطاعت امام تمہارا فریضہ ہونا چاہیے کل میں نے فکرہ کہا تا پرسو اب الفضل الاباس کی زیارت پڑھتے ہوئے ہمارے چھٹے امام نے جملہ کہا ہے السلام علیکہ ایوہ الابد السالح المتی اللہ والرسول والعمیر المومنین واللحسن واللحسین سلام ہو اس وقت کے علی پر جس کے اکیلے بازووں میں تنی طاقت تھی کہ جیسے علی نے در خیبر اکھارا تھا یا اکیلہ پورے لسکر یزید پہ بھاری تھا مگر اس نے اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی رسول کی علی کی حسن کی حسین کی متی امام اباس جذبات کو قابو میں کر کے حسین تک پہنچے مولا حملہ کر دیا ہے اور کہہ رہے یا بیعت کریں یا سر کٹیں گے ہائے میرے مولا کی مظلومیت سنو حسین کا شوق کیا ہے سنو حسین کی پسند کیا ہے کہہ میرے بھئیہ اگر ہو سکے بڑی مظلومیت ہے اس جملے میں کہہ میرے بھئیہ اگر ہو سکے تو ان ظالموں سجھا کہو کہ مجھے بارگاہ الہی میں سجدہ روز ہو کے عبادت کرنا اور اللہ کی کتاب تلاوت قرآن کرنا بہت پسند ہے اگر ہو سکے تو ان سے کہو ایک رات کیا محلت ہم کو دے دے تاکہ ہم ایک رات اور عبادت پرونگار کر لیں جن کے در پہ سب نے لیا وہ لشکر یزیز سے کہہ رہے ہیں ایک رات کی محلت دے دو سمجھو اپنے محلت اس پیغام کو ایک رات کی محلت حسین کس لیے مانگ رہے ہیں ظالموں سے تاکہ اللہ کی عبادت اور کر لیں تاکہ سجدے اور کر لیں تاکہ تلاوت قرآن اور کر لیں میرے ہاں نوحو مرسیہ دلوں کو رولاتا رہے وہیں ساتھ ساتھ اس عبادت کو بھی یاد رکھو جس کے لئے حسین نے محلت لی تھی عامال شب آشور کی نمازیں اور دعائیں ہیں ان کو بھی وقت نکال کے انجام دو اور زندگی میں یہی رویش رہے میرے عزیزو محلت مانگی گئی مجبور ہو کے ابن ساتھ کو محلت دینا پڑی شب آشور آ گئی شب آشور آ گئی روایات کہتی ہیں اس شب کی تیاری میں جو کام انجام دیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خواتین کے خیمے خیمے ایک دوسرے سے قریب کر کے لگا دیے گئے اور جو الگ الگ خیموں میں مرد و زن تھے اصحاب الگ انسار الگ اہل بیت الگ ساری بیبیوں کو نکال کے خیموں میں جمع کر کے خیمے قریب قریب لگا دیے گئے اور ان کی تنابع آپس میں بان دی گئی اور ان کے ارگد انسار کے خیمے لگائے گئے مردوں کے خیمے اور اس کے بعد پشت خیمہ پہ خندق کھوٹ کے اس میں آن جلا دی گئی یہ سب کیوں تھا یہ سب اس لیے تھا کہ لشکر یزید ان بیبیوں تک نہ پہنچ سکے میں کہوں گا انسار حسینی تم نے اتنا احتمام کیا مگر وقت بھی آیا ہے جب ظالم ان خیموں تک پہنچے تمہاری لاشوں کو کچلتے ہوئے پہنچے خیمے بھی جلے بیبیوں کے سروں سے ردائیں بچھینی عجر رات کی تاریخی آگے بڑھ رہی ہے حسین فیصلہ کر چکے ہے سید سجاد راوی ہے کہ میں شدید بیمار تھا بار بار غش میں آنک بند ہوتی تھی پھر آنک کھلتی تھی میری پھپی میرے پاس تیمارداری کے لئے بیٹھی تھی اور میرا بابا حسین جس خیمے میں میں تھا اس کے پہلوں میں خیمہ تھا حسین کے غلام کا جو کل کی جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور اسلحوں پہ کی دھار کو تیز کر رہے تھے حسین دیکھنے پہنچے جنگ کی تیاری کو مگر میرے مولا نے یاس کے عالم میں کچھ شیر پڑھنا شروع کیے جن اشار کا مطلب یہ تھا کہ یہ زمانہ کسی کا ساتھ دینے والا نہیں دوست و حباب ست چھوٹ جانے والے ہیں تئی سیر حسین نے پڑھے سید سجاد کہتے میں سمجھ گیا کہ میرا بابا موت کی خبر سنا رہا وہ کہتے میرا دل اندر سے اتنا بیچین ہوا کہ میرا دل چاہمت دھاڑے مار مار کے روں مگر میں نے اپنے گریے کو گھوٹ لیا ہچکیاں بھی نہیں لی کہ پھوپی اممہ کے کارنو تک بابا کی آباز پہنچ گئی پھوپی اممہ سر و سینہ پیٹی ہوئی پہنچ ارے میرے بھائی کیا کہہ رہے ہو ایسا لگ رہا جیسے آج نانا مارے گئے آج بابا مارے گئے آج اممہ کی گو چھن گئی آج بھائیہ مار دیا گیا میرے آقا میرے بھائیہ یہ کیا کہہ رہے ہو حسین نے سر جھکا گیا جب جملہ کہا لَو ترک القطال نام چین سے جینے دیا جائے تو کیوں ہم موت کو گلے لگائیں زینب کو تسلی دی کا بہن اب تو تم نے میرے سینہ سر و سینہ پیٹ لیا مگر اب تم قافلے کی قافلہ سالار ہوگی تمہیں سمال نہ ہوگا اس قافلے کو دل کو سمال کے رکھنا وقت آگے بڑھا وقت آگے بڑھا حسین اصحاب کو خبر سنا چکے پہلے سارے اصحاب اور بنی حاشم کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں نے نہ اتنے اچھے انسار دیکھے اور نہ اتنے اچھے اہل بیعت پائے یہ دشمن میرے ہیں تم سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں چلے جاؤ چلے جاؤ یہ صرف میرے خون کے پاسے ہیں نہ اٹھا کوئی کہ ایسے جاتے ہوئے حیاء آتی ہے تو میرے انسار یہ کرو کہ میرے اہل بیعت اور اہل حرم کہ میرے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلے جاؤ تاکہ کہ ان کی جان بچانے کیلئے آیا تھا پھر بھی کوئی نہیں اٹھا تو ایک مرتبہ کہا روشنی میں میرے سامنے سے اٹھ کے جاتے ہوئے حیاء آتی ہے میں بیعت تو اٹھا چکا ہوں ہیا آتی ہے تو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں چلے جاؤ بس یہ وہ وقت تھا کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے صدائے آنے لگیں سب سے پہلے اب الفلی لباس نے کہا آقا چلے جائیں تو آپ کے بعد جی کے کیا کریں گے کسی نے آواز دی مولا چلے جائیں تو کل خاتون محصر کے سامنے کیسے جائیں گے کسی نے کہا آقا ارے ہم چلے جائیں اپنی جان بچالے نہیں اگر ہمیں مارا جائے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے جلا کے خاک اڑا دی جائے اڑا کے زندہ کیا جائے اور ایسا ستر بار ہو ہمارے ساتھ ہم آپ کو چھوڑ کی جانے والے نہیں حسین نے دعا دی دعا دے کہ فہرست شہدہ سنائی فہرست شہدہ سنا رہے ہیں حسین اور سننے کے لیے بیچین مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک نام آتا جا رہا ہے حسین نے سارے نام گنا دیے مگر خیمے کے گوشے مگر نام نہیں آتا فہرست سناتے سناتے حسین چھپ ہو گئے بس بیچینی بڑھیں آپ جانتے ہیں وہ نوجوان کون ہے یتیم یتیم ہے بھئیہ کا یتیم حسن قاسم آگے بڑھے کا چچا آپ نے سب نام گنا میرا نام فہرست میں نہیں آیا کیا اب شہدہ کی فہرست میں میرا نام نہیں آیا میں شہدہ میں نہیں ہوں حسین نے سوال کیا اب بیٹا یہ بتا کہ تیری نگاہ میں موت ہے کیسی کا مولا شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے بہ حسین نے خوش خبری سنائی کہ بیٹا صرف تیرا ہی نام نہیں تیرے بھائیہ اسغر کا نام بھی فہرست شہدہ میں ہے اپنا نام سن کے جو اتمنان آیا تھا قلب کو ننے چھ مہینے کے بھائیہ کا نام سن کے تڑپے ارے میرے آقا یہ کیا کہا میں شہید ہوں گا تو گوڑے پہ سوار ہو کے جاؤں گا لڑوں گا خون بہے گا شہید کیا جاؤں گا مگر میرا بھائیہ تو بھی چھ مہینے کا ہے گوٹنیوں بھی نہیں چل پاتا یہ کیسے شہید ہوگا کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے اور آکے میرا بھائیہ کو شہید کریں گے حسین نے دیکھا میرے اس بچے کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہا نہیں بیٹا ازگر خیموں میں شہید نہیں ہوں گے میں گوڑی مینے کے مقتل میں جاؤں گا یہ نہیں بتایا کہ ظالم خیموں میں آئیں گے مگر حسین کو بھی پتا تھا عجر علیل اللہ بس چنلم ہے اور سن لے شب گریہ ہے تھوڑا سے اور رولے رات آگے بڑھی خیام سے حسین اکیلے مقتل کی طرف چلے اکیلے آقا کو جاتے ہوئے جناب ناف ابن حلال نے دیکھ لیا پیچھے پیچھے چل پڑے ایک مرتبہ قدموں کی آہج حسین کے کانوں میں آئی تو امام نے کہا کون آ رہا ہے کہ میں ہوں آپ کا غلام ناف کیوں آئے ہو کا مولا مجھے معاف کریں میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں اس لیے کہ اس تنہائی میں اس میدان میں آپ اکیلے جا رہے تھے کہیں کوئی ظالم آپ کوئی گزن نہ پہنچا دے میں کہوں گے ناف اس سنتے میں تم اتنا بی چین ہو ذرا عسر آشور آ کے دیکھو جب زہرہ کا لال گھوڑے پہ جھوم رہا ہے ارے نزدیک آنے کی تو کسی کی حمد نہیں مگر کوئی دور سے پتھر مار رہا ہے کوئی آگ پھیک رہا ہے کوئی تیروں کی بارش کر رہا ہے اور زہرہ کا لال جھوم رہا ہے حلال نافے آئے ہو آؤ آؤ میرے ساتھ آجاؤ نافے کا حال ہاتھ ہاتھوں میں لیا اور اس کے بعد لے کے چلے اور کہا نافے کیا تم جنت میں اپنا اور اپنے دوستوں کا تھکانہ دیکھنا چاہوگے کہا مولا آپ کا کرم ہو تو کیوں نہیں کہا وہ دیکھو سامنے نافے ابن حلال وہ دیکھو وہ جنت میں حبیب کی جگہ وہ مسلم کا تھکانہ وہ ہر کی جگہ ایک ایک منزل جنت کی دیکھ لادی اور پھر اور آگے لے کے چلے کہا آؤ اب میں تمہیں ایک منظر اور دکھاؤ اور اس کے بعد لخت جگر فاطمہ میدان کربلا کے سناٹے میں آگے بڑھا یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں میرے لال علی اکبر کے کلیجے پہ برچی لگے گی وہ ٹھکانہ دیکھ رہے ہو وہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا وہ فراد کا کنارہ دیکھ رہے ہو وہاں میرے بھائیہ عباس کے باز اکٹیں گے وہ نشیب دیکھ رہے ہو وہاں تمہارے آتا حسین کے گلے پہ تلوار چلے گی ایک مرتبہ حسین رکھے کہا میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اور تم بیچین دکھا رہے یہ دکھائی دے رہا ہوں کیا بات ہے اس بیچین کی کہا آپ امام وقت ہے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں مولا اور کربلا میں اس وقت دو آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں ایک آپ کے گفتگو کی آواز ہے اور ایک کسی بی بی کے گریہ کی صدا آ رہی ہے جیسے کوئی بی بی ہاں اے حسین ہاں اے حسین کہہ کہ گریہ کر رہی ہو کار کوئی نہیں نافہ من حلال یہ ہماری اما فاطمہ زہرا ہے شب آشور جو ماں ماتم کر رہی تھی اسر آشور اسی کی نگاہوں کے سامنے لال زبا ہو گیا سوکھے گلے پہ خنجر تھا پہلوں سے ماں کی آواز آ رہی تھی ولدی ولدی زبہ ومن شرب الماء من حوک زبا کیا تھا تو زبا کیا تھا مگر کر ڈالا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سیعلم الذین ظلم ایم انقلبون ماتم حسین